السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ارزن ویلوگز اور میں ہوں آپ کا حوث زباہر خان ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ اور انٹریسٹڈ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بلی کے بارے میں بلی کے بارے میں کیا ہوتی ہے اس کا چال چلن کیسا ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے کہ جائیے گا مت دیکھتے رہے ہیں ٹو ارزن ویلوگز کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ ہے اگرچہ آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اسا دیئے گے بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیں جی ناظرین آپ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں میں بلی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ہوں اس وقت موجود اسلام آباد میں پاکستان کا کیپٹل علاقہ اسلام آباد وہاں پہ میں موجود ہوں وہاں پہ میں نے دو بلیوں کے اوپر یہ ویڈیو کیپچر کی ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کس طرح رہتی ہیں بلیاں جہاں بھی رہتی ہیں یہ ساری اگٹھی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں رہتی ہیں پہلے آئی بلی پہلے بلی کو ایک تھوڑا سا میٹ ملا میٹ کا ٹکڑا ملا جو اس نے وہ تھوڑا سا کھایا اور جا کے اپنے ساتھی دوسری بلی کو اس نے انفارم کیا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے وہ کھا رہی تھی وہ چلی گئی اس نے پھر دوسری کو بھیجا وہ آئی وہ کھا رہی ابھی اس وقت تو یہ دونوں بلیاں بہت خوبصورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جنوار ایسے ہوتے ہیں کچھ کھانے کا حصہ مل جاتا ہے تو چھننے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا کرتے ہیں جیسے گھروں میں دیکھ لیں کتے وگرہ پالتے ہیں لوگ تو وہ بھی ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا کرتے ہیں کبھی ملے کے گلی کے کتے ہوتے ہیں وہ بھی پر یہ بلیوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ گھر کی بلیاں ہو یا باہر کی بلیاں ہو یہ جو بھی چیز ملتی ہے مل جل کے کھاتی ہیں اور بلی یہ سال میں جب بھی بچے دیتی ہے تقریباً چھے سے سات بچے اس کے ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ پہ پھیلی رہتی ہیں یہ اتنی مطلب کوئی نقصان دے چیز نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو نقصان دیں اور جنگلی بلی جو ہوتی ہے وہ تو کافی نقصان دے ہوتی ہے وہ آپ کے کسی بھی چیز کو نقصان پنچا سکتی ہے جیسے گروں میں مرگیاں وغیرہ پالی ہوتی ہیں مرگیوں کو کھا جانا یا مرگیوں کے بچوں کو کھا جانا گر میں گز کے گند وغیرہ بنانا اور یہ بلیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں بہت ہی صاف ستری ہوتی ہیں ان کو جتنا بتایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے اس کے مطابق یہ کام کرتی ہیں گروں میں بھی لوگ ان کو بڑی شوق سے پالتے ہیں بڑی مطلب خواہش سے بڑی مہنگی بلیاں ہوتی ہیں یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے بڑی مہنگی بلیاں ہوتی ہیں ان کو خریدا جاتا ہے اچھے داموں میں اور اچھے داموں میں بیچا بھی جاتا ہے اب یہ بلی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس نسل کی بلی ہے اور اس کی آنکھیں دیکھیں آپ آنکھیں دیکھیں آنکھیں اس کی کیسی ہیں مطلب کتنی پیاری آنکھیں ہیں اس کی اب یہ اس نے جو پہلے والی بلی نے بچا ہوا ٹکڑا چھوڑا تھا اس کے لیے میٹ کا وہ یہ کھا رہی ہے ابھی ابھی اس کو ذرا سے آواز آئی تو فوراں اس کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ بڑی ہوشیار ہوتی ہیں ذرا سے آٹ آنے پہ بھی اپنے آپ کو یہ ایکٹیو کر لیتی ہیں جتنا بھی ان کو مطلب کھانا پینا ہو جو بھی ہو اچھے سے اچھی خوراک ان کے آگے پڑی ہو مگر ذرا سے بھی ان کو آٹ آئے گی تو یہ ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو آپ سب لوگوں سے ایک بار پہ ریکویسٹ کرتا ہوں اگرچہ آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیس پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گیا بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں لائک کرنا شیئر کرنا بالکل فری ہے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو تب کیونکہ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے اچھا سا کمنٹس آئے تو اس سے میری اوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میرا دل خوش ہوتا ہے تاکہ میں اپنے آوڈیونس کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنایا کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی محول کے بارے میں پتا چلے اور اچھے سے جنوروں کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلے جیسے کیٹ ہو گئی ڈاگ ہو گیا اور جنور ہو گئے ان کے بارے میں بناتا رہوں گا پرندوں کے بارے میں بناوں گا ویسے چینل تو میرا ٹو ارز اینڈ ویلوکس کا ہے پر آپ کو دکھانے کے لیے میرے پاس جو بھی میرے کیمرے کی نظر میں آئے گا وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتانا کمنٹس کریں گے کمنٹس سے مجھے بھی اوصلہ ملے گا اور اوصلہ ملے گا تو تب ہی جا کے میں اچھے اچھی ویڈیو بناوں گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلی کھا پی کے حضم کر کے بیٹھ گئی ہے ابھی یہ ریسٹ کرنے والی ہے اور ریسٹ کرنا اس نے شروع کر دیا اور دوسری بلی دوسری والی بلی ابھی کھانا کھا رہی ہے کیونکہ میں کافی دور کھڑا ہوں وہاں پہ میں زوم کر کے بنا رہا ہوں ویڈیو کیونکہ پاس جانے سے یہ بھاگ جاتی ہیں کیونکہ یہ بڑی ہوشیار بلیوں ہوتی ہیں آپ کو بتائیے کہ پاس جاؤ تو کتنے دور چلی جاتی ہیں بھاگ جاتی ہیں پھر اس نے بندہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں زوم کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ریسٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آ رہا ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہی ہے ٹورز اینڈ ویلوکز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ